خط میں ان کو پتا تھا کہ اگر اس مسئلے میں معمولی سی کوئی بات آج ہو گئی تو پھر قیامت تک امت کیا کرے گی اس واسطے حکومت بھی سن لے ایجنسیاں بھی سن لے اجیڑا کوئی کائنات ہے جیڑے تسیہ تے بیٹھتے ہو نا تے تو آڑے دلہ میں چھوزور تھی محبت بجائے مرزینہ دے بارے کسے دار کروڑ وہاں حصہ بھی نرم گوشہ گزر جائے کروڑ وہاں نہیں ارمہ حصہ بھی اس نے کونج بات گزر جائے کہ مولانا ایک گل بڑی سخت کی تھی وہ کافر ہو جانا بھی اس لیے کہ نہیں نہیں یہ بے شک نہ بھی کرے یہ شریح مسئلہ ہے یہ شریح مسئلہ ہے اس لیے کہ اس نے پھر حضور کو خاتم النبیین نہیں مانا حضور کو جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ تو کافر ہے اس سے بڑا کافر کون ہے جب حضور کی بات ہو رہی ہو تو اپنے ذہن ساری چیزیں نکال کر ہمیشہ حضور کا ذکر سنا کرو ورنہ یہ کوئی اور محبتان کوئی سیاسی کوئی مذہبی کوئی فلانی کوئی ڈمکانی کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی بچے کوئی جائداد کوئی فلانے وہ تو بندہ ویسی حضور کی بات نہیں سن سکتا وہ تو کہے کہ مولوی مرمان لگائے ہم تو سیدھا سادھے لوگ تھے ہم تو دکانیں چلانے والے تھے پتہ لگ جانا ہے آج کچھ انسان دے بچے منو پتہ لگ جانا ہے دکانوں تھے کام بانا ہے یا حضور کام بانا ہے ہاں پتہ لگ کام بانا ہے یا رشتے داراں یا ملے داراں آج آج